اسلام علیکم اسلامی تاؤن تنظیم اوائیسی کے تاؤن کے ساتھ کام کر رہا ہے اغبار چوبیس کے مطابق سعودی عرب نے اس عطیہ افغان عوام کی مشکلات دور کرنے کے لیے پیش کیا ہے سعودی عرب چاہتا ہے کہ برادران ملک افغانستان میں نازک انسانی حالات بہتر ہوں اسے ممکنہ اقتصادی تباہی سے بچا لیا جائے اس کی بدلت علاقائی و بیننقوامی امن و استحقام پر اچھا اثر پڑے گا وزارت حج و عمرے نے داخلی آزمین کو فرضی حج کمپنیوں سے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ حج کے خواہش مندوں کے اندراج کا واحد طریقہ وزارت کے پورٹل یا ایتمرنا ایپ ہے سعودی پریس ایجنسی کے مطابق وزارت نے کہا کہ منظور شدہ حج کمپنیوں کی خدمات وزارت کے ذریعے ہی حاصل کی جائیں وزارت نے حج کے خواہش مند شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ سوشل میڈیا ذرائع پر فرضی حج کمپنیوں کے اشتہارات کے چکر میں نہ آئیں وزارت نے کہا کہ کوئی بھی منظور شدہ حج کمپنی وزارت کے پورٹل سے باہر اپنی خدمات پیش کرنے کی مجاز نہیں ہے سعودی وزارت صحیح نے کہا کہ آج جمعے رات کو مملکت میں کرونا کے نو سو پچپن کیسز کا اندراج عمل میں آیا سبق ویب سائٹ کے مطابق کرونا کا شکار ہوئے مریضوں کی کل تعداد بڑھ کر سات لاکھ پچیتر ہزار دو سو پانچ ہو گئی ہے وزارت نے کہا کہ گوشتہ روز چھس سو اٹھاوان مریض شفایاب ہوئے ہیں جبکہ دو مریض ہلاک ہو گئے ہیں خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی اہد و وزیر دفاع شہزادہ ممن بن سلمان نے بنگلہ دیش کے چتا گینگ قریب گودام میں آگ لگنے سے ہوئے ہلاکتوں پر افسوس کا اظہار کیا سعودی پریسیجنسی کے مطابق سعودی قیادت نے بنگلہ دیش صدر محمد عبدالحمید کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے تازیت پیش کی شاہ سلمان نے بنگلہ دیشی صدر کے نام روانہ کیے گئے مکتوب میں کہا ہے کہ آتیس زدگی کے واقعے کی قبر پر ہمیں دکھ ہوا ہے ہم حادثے میں ہلاک شدگان کے لواغین سے تازیت اور زخمی ہونے والوں کے لیے جلد شفایابی کی دعا کرتے ہیں اس طرح کا مکتوب علیہ ہے شہزاد عبدالحمد بن سلمان کی طرف سے بھی بنگلہ دیش کے صدر کو روانہ کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب آپ کے غم میں برابر کا شریک ہے علیہ اہد نے کہا کہ ہمیں قبر سے بڑا صدمہ ہوا ہے نیز ہم حلاک شدگان کے لواغین سے تازیت اور زخمیوں کے لیے جلد شفایابی کی امید کرتے ہیں سعودی عرب نے عوامی خدمت کے سرکاری محکومہ میں عوام کے تجربات کو بہتر بنانے اور اتمنان بڑھانے کے لیے بارہ سرکاری خدمات کے لیے ڈیجیٹل تجربے کے میچورٹی انڈیکس کا آغاز کیا ہے سعودی عرب کی سرکاری نیوز اجنسی ایس پی اے نے ریپورٹ شائع کرتے ہوئے بتایا کہ مختلف پورٹل کے ذریعے ساریفین کا اتمنان حاصل کرنے ساریف کے تجربے کو بہتر بنانے اور شکایت اور ریپورٹ سے نیمتنے کے تریخکار کو وست دینے کے لیے حکومتی پلیٹ فارمز کی پختگی کی پائمائش کے لیے تین بنیادی نقطے نظر پر انحصار کیا جا رہا ہے افتدائی طور پر جن بارہ پورٹل کو میچورٹی انڈیکس میں رکھا گیا ہے ان میں اعتماد، افشر، مدرسطی، ناجس، سکنی، خوی، توقلنا، صحتی، سابر، بلدی، فسا اور احسان سرکاری خدمات کی ویب سائٹس ہیں ملیشیا اور انڈونیشیا کے آزمین حج اس سال کے مکہ روٹ اقدام کے تحت جمعیرات کو مدینہ منورہ پہنچے ان کا پرنس محمد بن عبدالعزیز انٹرنیشنل ایرپورٹ پر اسپانسرک ایجنسیوں کے نمائندوں نے استقبال کیا اس اقدام کو وزارہ صحت، وزارہ صحت خارجہ، جنرل ایتھارٹی آف سیویل ایوییشن، زکاٹ، ٹیکس اور کسٹم ایتھارٹی، سعودی ایتھارٹی فار ڈیٹا اینڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، گیسٹ آف گارٹ سرویس پرگرام سعودی کے تعاون سے نافذ کیا جا رہا ہے گوشتہ روز پاکستان سے مکہ روٹ کے ظاہرین کا پہلا گروپ مدینہ منورہ پہنچا تھا مطیدہ عرب عمارت کی سرکاری خبرسیں ایجنسی وام نے ریپورٹ کیا ہے کہ اسرائیل کے وزارہ عظم نے آج یا نجمعیرات کو عبوظابی کے سرکاری دورے کے دوران مطیدہ عرب عمارت کے صدر سے ملاقات کی اسرائیل کے وزارہ عظم نیفتہ علی بینٹ اور شیخ محمد بن زاہد نے دونوں مالک کے درمیان اقتصادی ترقیاتی، سرمایہ کاری، صحت اور غزائی تحفظ کے شعبوں میں تعاون کو فروق دینے کے طریقوں کی تلاش کی تاکہ دونوں ملکیں کی لوگوں کی امنگوں کو پورا کیا جا سکے بینیڈ نے متحدہ عرب عمارت کے سابق صدر شیخ خلیفہ بن زیاد النہیان کے انتقال پر تازیت کا اظہار کیا جن کا انتقال تیرہ میں کو ہوا تھا انہوں نے باقی دنیا کے ساتھ تعاون اور امن کو مضبوط کرنے میں ان کے کردار کو سراہا متحدہ عرب عمارت میں موسم گرمہ کی تاتیلات ہونے میں ایک ماہ سے بھی کم وقت باقی رہ گیا ہے رہائشوں کو اسلامی تہوار عید الازحہ کے لیے جمعہ آٹھ جولائی سے پیر گیارہ جولائی تک چار روزہ ویکنڈ چھٹیاں ملنے کا بھی امکان ہے دنیا بھر میں کوئیٹ کی صورتحال مستقیم ہونے اور سفری پابندیوں میں نرمی کے ساتھ ہی رہائشی اس وقت پر سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں ٹرائیول انڈسٹری کے ایکزیکٹیوز نے بتایا کہ سفر کی مانگ کافی مضبوط ہے کیونکہ یہ تین سالوں بعد کوئیٹ ونیس پابندیوں کے بغیر موسم گرمہ کی پہلی چھٹی ہوگی درگی کے صدر رجب تبردگان نے کہا کہ ہم یونان کو متنبا کرتے ہیں کہ ماضی کی غلطیاں نہ دوہرائیں ایسا خیال بننے اور ایسی کاروائیاں کرنے سے باز رہیں کہ جن کے نتیجے میں اسے سو سال قبل کی طرح دوبارہ پشیمانی کا سامنا کرنا پڑے صدر اردگان نے زلہ ازمیر کی تحصیل سفر حصار میں منقضہ ایفیس دوہزار باویس مشقوں کے دوسرے حصے منتقیب مبسر ڈے سے خطاب کیا صدر اردگان نے کہا کہ ہم اپنی سرادوں کو تیس کلومیٹر گہرائی کی حامل سیکریٹی لائن کے ساتھ تحفظ میں لینے کا پختہ ارادہ رکھتے ہیں اور اس ارادے کو خدم بخدم عملی جامعہ پہنا رہے ہیں اخوان متحدہ کے سیکریٹری جنرل آئنٹینیو گیٹرز نے کہا کہ یوکیرین پر روسی حملوں کی وجہ سے عالمی سطح پر فاقہ کشی کی سخت لہر کا خطرہ ہے گیٹرز کے مطابق جنگ کے اثرات خوراک کے تحفظ تونائی اور مالیت پر منظم طریقے شدت اور تیزی سے بڑھ رہے ہیں یوکیرین گہوں اور مکہی جیسی اہم خوراک کی اشیاء کا بڑا عالمی برامت کنندہ ہے لیکن روس کی جانب سے اس کی بندرگاہیں بلوک کیا جانے کے نتیجے میں برامدات بڑی حد تک رک گئی ہے سیکریٹری جنرل کا مزید کہنا ہے کہ خواہ متحدہ ایک پیکج معاہدے کا خواہ ہیں تاکہ بحر اسفت کے ذریعے یوکیرین میں تیار کی جاری خوراک کو محفوظ طریقے سے برامت کرنے کی اجازت دی جا سکے پاہستان کے معروف ٹی وی مذبان اور تحریک انصاف کے رکون قومی اسمبلی ڈاکٹر آمیر لیاقت حسین انتقال کر گئے ہیں جمعیرات کو کراچی کے آگا خان ہسپتال نے آمیر لیاقت حسین کے انتقال کی تصدیق کی تاہم موت کی وجوہات تحال سامنے نہیں آسکی ہے اسپیکر خومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے آمیر لیاقت حسین کے انتقال کی خبر کے بعد اسمبلی کی کاروائی جمعے کو شام پانچ بے تک ملتوی کر دی ہے ڈی آئی جی ایسٹ مقدس حیدر کا کہنا ہے کہ آمیر لیاقت کا انتقال ہسپتال منتقل کرنے سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی ہو گیا تھا انہوں نے بتایا کہ آمیر لیاقت کے جسم پر کوئی نشانات نہیں ہے جائے وہ خود سے بھی شوائد جمع کیے جا رہے ہیں آمیر لیاقت کے جزد قاکی کو آگا خان ہسپتال سے پوسٹ موٹم کے لیے جنہ ہسپتال منتقل کیا گیا ہے میڈیکل آفیسر جنہ ہسپتال ڈاکٹر شنیلا نے اردو نیوز کو بتایا کہ آمیر لیاقت کی فیملی نے ابھی تک پوسٹ موٹم کی اجازت نہیں دی ہے آمیر لیاقت کے صاحب زادے جب پاکستان پہنچ جائیں گے تو ہی فیملی اس حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ کرے گی پاکستان مسلم لیگ کی نائیب صدر مریب نواز نے کہا کہ ریٹائٹ فوجی امرات واپس کر کے سیاست میں آ جائیں جمعیرات کو اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو میں ریٹائٹ فوجی افسران کی پریس کانفرنس کے حوالے سے پوچھے گئے سوال پر مریب نواز نے کہا کہ انہیں وہ مناظر یاد ہیں جب صحافیوں کے سوالات کا جواب دیے بغیر وہ بھاگ گئے مریب نواز نے ریٹائٹ فوجیوں پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ وہ تفریق پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو خابل افسوس ہے سابق حضیر آزم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ سے وضاحت ملنے کے بعد لانگ مارچ کے لائیہ عمل کا اعلان کیا جائے گا جب ایراد کا اپنے دور حکومت کی معاشی اصلاحات کے حوالے سے خطاب میں عمران خان نے حکومت پر الزام آیت کرتے ہوئے کہا حکومت الیکشن کمیشن سے مل کر ابھی سے دھاندلی کی تیاری کر رہی ہے موسیقی موسیقی